اب تو چھے سات ماں ہو گئے بھو گھر بھی نہیں آتا چھے بچے ہیں میرے ایک میرا بیٹا دس سال کا گونگا بہر ہے کوئی کہیں سے ہماری علب کرے گا تو چلو میرے بچے کھا لیں گے کوئی کپڑا پہلیں گے یا میرے بچے بڑھنے چلے جائیں گے کوئی ہمارا کوئی ہمیں کوئی آثرا ہی نہیں ہے آپ لوگوں کو تو روز مانگنے آجاتے ہیں بچوں کو لوگ پکا دے دیں پھر چلو بھائی جاتے دو اٹھتا پیش ہے اسلام علیکم میں ہوں فلک شیک اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیک آفیشل ناظرین ہم نے ایک انیشیٹیو لیا ہے وہ یہ لیا ہے کہ جتنے بھی ایسے لوگ ہیں جو اپنی کفالت خود سے نہیں کر سکتے ان کا کوئی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے تو ہم نے یہ انیشیٹیو لیا ہے کہ آپ لوگ جتنی بھی عوام ہیں وہ ان لوگوں کی مدد بھی کرے کہ ان کو تھوڑا سہارا بھی ملے ان کو سپورٹ بھی کرے تو یہ کہانی ہے سمیرہ کی جو میرے ساتھ اسٹرم موجود ہیں ان کے گھر کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ جہاں پر یہ اتنے بچوں کو پال سکیں ان کے جو ہزمنڈ ہیں وہ نشا کرتے تھے اور ان کو سارا سمان گھر کا بیچ کے وہ یہاں سے جا چکے ہیں تو یہ بہت پریشان تھی تو ان سے ہمارا رابطہ ہوا تو ہم نے کہا کہ ایک انٹرویو اچھا سے ان کا کر کے تاکہ آپ لوگ ان کی مدد کریں آپ لوگ سامنے آئے آپ ان سے رابطہ کریں ہم ان کا نمبر بھی ناظرین نیچے دیں گے تاکہ آپ ان سے رابطہ کریں جو بھی جتنی بھی آپ کی مطلب ستک ہے آپ ان کی مدد کریں ہم بات کرتے ہیں سمیرہ سے اسلام علیکم سمیرہ میڈم یہ بتائیں کہ کیسے یہ حالات آئے کیا ہوا سب بتائیں عوام کا پہلے ہمارے علاہ ٹھیک تھے صحیح میرا میاں کام کرتا تھا ٹھیک کے لیتا تھا ہمارتوں کے بھی اچھا کام کرتا تھا پہلے کرتا تھا نشا تھوڑا کرتا تھا جب جیسے جیسے اس کا کام زیادہ ہوتا گیا اس کے نشے بھی بڑھتے گئے اب تو چھے سات ماہ ہو گئے وہ گھر بھی نہیں آتا چھے بچے ہیں میرے ایک میرا بیٹا دس سال کا گونگا بہر ہے نہ تو وہ کوئی کام کر سکتا ہے نہ کوئی اسے کام پر رکھتا ہے بڑے ہمارے علاہات بہت خراب ہیں ہمیں ایک وقت کی ملتی ہے دو وقت کی ہمیں ملتی نہیں اتنے اتنے دن تو ہمیں ہمیں کہیں سے آس ہی نہیں ہوتی بھی کہیں سے ہماری کوئی روزی روٹی آئے گی تو ہم کھائیں گے اور نہ میرے بچے پڑتے ہیں نہ ہمارے پاس کوئی جوتی نہ کوئی کپڑے دیکھنے بچوں کی کیا حالت ہے اگر کوئی سہ بیسے دے تو ہماری کوئی مداد کرے اچھا مجھے یہ بتائیں جب وہ کام کرتے تھے تو کتنا کماغے لاتے تھے گھر شکر الحمدللہ کافی کماغے لاتے تھے بڑا گھر کا کھانا دانا دودھ ہمیں ہر چیز ملتی تھے اب تو ہمیں چائے کے لیے دودھ بھی نہیں ملتا کتنے کتنے دن ہم چاہے سے بھی بیٹھے رہے تھے کبھی کعبہ پکاتے ہیں کبھی کیسے کبھی کیسے بچے جت کرتے ہیں کہ مجھوٹی چاہیے عید آرہی ہے یہاں کتے واہر آئے بچے کہتے ہیں مانگتے ہیں ہر چیز دیکھ لیں میرے بچوں کے کچھ نہیں ہے جو کونسا کوئی ماں باپ ہے جن کے پاس نہ ہو وہ انٹرویو بھی اس مجبوری کے لیے دیا ہے ابھی چلو کوئی کہیں سے ہماری علب کرے گا تو چلو میرے بچے کھا لیں گے کوئی کپڑا پہن لیں گے یا میرے بچے پڑھنے چلے جائیں گے کوئی ہمارا کوئی ہمیں کوئی آثرا ہی نہیں ہے یعنی آپ پریشان نہ ہو جتنے بھی یہاں پہ ناظرین دیکھ رہے ہیں وہ آپ سے رابطہ کریں گے بھی اور آپ کی مدد بھی کریں گے آپ پریشان نہ ہو اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ہزبنٹ چھوڑ گئے آپ کو کہ آپ ان سے دور ہو گئی ہیں وہ چھوڑی گئے کتنے دن ہو گئے ان کا کوئی پتہ نہیں ہے اس کا ماں باپ بھی نہیں ہے بہن بھائی بھی نہیں ہے میں کہاں سے اس کو ڈونڈو بڑھا اس کا پتہ بھی کیا ہے بھی وہ آ جائیں بچوں پہ سارا آ جائیں ان کا باپ کا چلو میں خود کماؤں گی پہلے میں جس کے گھر کام کرتی تھی اس نے بھی مجھے کام سے نکال دیا بھی تو روز آٹا مانگتی ہے سالن مانگتی ہے روز کپڑے مانگتی ہے بچوں کے لئے پیسے مانگتی میرے پاس نہیں ہے اتنے تو اپنا آپ بھی گزارا کر میں نہیں تیرا اتنا کھرچہ اٹھا سکتی مجھے یہ بتائیں کہ کیا کرتی ہیں کام گھروں میں اس فائی ویلائی اس طرح کی کام کرتی ہیں کام اس کے گھر کرتی تھی دس ہزار دیتی تھی پھر بھی میرا گھر کا سرکر چل جاتا تھا دو تین ماہ ہو گئے اس نے جواب دے دیا کام سے تو بہن روز چیزیں مانگ امسائیوں کے گھر سے بھی مانگیں تو لوگ کوئی خراب خروباتا دے دیتے ہیں فریز ہوا سالن یا جو بھی مسلم جو بچہ ہوتا دے دیتے ہیں وہ بچے بھی خراب نہیں کھاتے اگر میں بچوں کو کھلاوں بھی تو دیکھیں میرے بچے بیمار ہوئے بڑے ہیں لوگوں کی مانگی چیزیں کبھی کوئی دیتا ہے کبھی کہتے ہیں لوگ بھی تو آپ لوگوں تو روز مانگنے آجاتے ہیں بچوں کو لوگ پکا دیتے ہیں مجھے بتائیں کتنے سال ہو گئے آپ کی شادی کو پندرہ سال ہو گئے شادی جو تھی وہ گھر والوں نے کی تھی میرا باپ بیمار تھا اس کو دل کا مریض تھا اس لئے تھوڑی عمر میں انہوں نے میری شادی کر دیا اور بندہ نشاہی میرے پلے ڈال دیا پہلے کرتے تھے نشاہی جب شادی سے پہلے بھی تھے کہ بعد میں آپ کو پتا لگا ہمیں بعد میں پتا لگا وہ مرشتہ دار نہیں تھے دوسری بیادری کے تھے جب آپ کو پتا تھا وہ انہیں شاہی ہے نشاہ کرتا ہے شادی کے بعد پتا لگ گیا تھا کہ یہ علاہت ہو جائیں گے تو آپ سب آپ نے کوئی نہیں چھوڑا بیمار تھا ماں بھی باپ تو مر گیا ماں بیمار تھی بس نہیں تنگی دی ماں بھی بیمار ہے بس اپنے علاہت بھی صحیح ہو جائیں گے ہو جائیں گے کیا علاہت صحیح ہوئے وہ چھوڑ کے چلا گیا اب کوئی پتا نہیں ہے اس کا کوئی نہیں کس طرح گزارہ کر رہی ہیں اتنے بچے ہیں چھے بچے ہیں ماشاء اللہ آپ کے بس کبھی ایک وقت کھا لیتے ہیں دو وقت انتظار کر لیتے ہیں بھی کئی سے آ جائے گا کھا لیں گے چلیں آپ میسیج جو عوام اس ٹرم آپ کو دیکھ رہی ہیں ان کو کوئی میسیج دے دیں کہ جتنے بھی یہاں پہ لوگ دیکھ رہے ہیں تاکہ آپ کی مدد ہو سکے بس میں کہتی ہوں بھی میں ہماری علب کریں فون کر کے ہمیں تنگ نہ کریں شادیوں کے لیے نہ کہیں جو صاحب اس حیث ہے میں میرے بچوں کے لیے کھانے کے لیے شادی کے لیے کون کہتا آپ کو بڑے لوگ کتنے بھی فون آتے ہیں لوگوں کے یہی آتے ہیں بھی شادی کر لو یا بچیوں کے رشتے دے دو بھی خدا کے لیے رشتے نہ مانگے اگر کسی کے پاس ہلپ ہے تو فون کر لیں اگر نہیں ہے تو خدا کے لیے ہمیں تنگ نہ کریں پہلے میں بہت ستی ہوئی ہوں اور نام مجھے ستائیں بھی شادی کے لیے نہ کہیں بھی میرے چھے بچے اگر کسی کے پاس ہے ہلپ تو دے دے مجھے اگر نہیں ہے تو مجھے فون بھی نہ کریں اور شادی کے لیے نام کہیں آپ نے دیکھا ہے کہ یہ ایک گھر کی کہانی ہے اس طرح کے پتہ نہیں کتنے گھر ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہہ بھی نہیں سکتے لیکن یہ واقعی مجبور ہیں ان کی آپ ہلپ کریں جب ہمیں پتہ لگا ہم نے یہ ایک انیشیٹیو لیا اپنے چینل پہ کہ ہم اب آپ کو اس طرح کی سٹوریز جو ایموشنل ہوں گی وہ دکھایا بھی کریں گے لوگوں کے حالات دکھائیں گے ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کا ہم دو وقت کی روٹی گھر بیٹھ کے کھال لیتے ہیں ناظرین یہ تھی میری آج کی سٹوری ہم آپ سے ملتے ہیں اگلی سٹوری میں تب تک کے لیے آپ مجھے دیں اجازت لیکن آپ سے یہ ضرور کہوں گا ان کی ہیلپ ضرور کریں ان کا نمبر میں نیچے ناظرین دے دیتا ہوں کب تک کے لیے مجھے دیں اجازت اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ